السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید زلعفی الراسی والعقاب الشدید من هداه فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو بعید الترید یعلم ما زہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی انیس الغریبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انک لعلا خلق عظیم صدق اللہ العظیم آئیے سب سے پہلے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جانے کائنات سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں پڑھئے بابا سے بلند اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ و بارک وسلم محترم سامعین یاد رکھیں کہ حضور نبی رحمت شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ یہ ایک ایسا سمندر ہے اور بہت بڑا سمندر ہے اور یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ جس کی کوئی تہہ ہے آج دنیا کے سمندر کی تہہ تو لوگوں نے ڈھونڈ لی ہے دنیا کے سمندر کے کنارے تو لوگوں نے تلاش کر لیے ہے لیکن سرکار کی سیرتِ طیبہ وہ اتنا عظیم سمندر ہے کہ جس کی تہہ تک اور کنارے تک آج تک کسی کی نظری نہیں پڑی اور قیامت تک سرکار کی سیرتِ طیبہ کی جو سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی نہیں پہن سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات، معجزات اور اختیارات سے نوازہ ہے سرکار نے انگلی اٹھائی چاند کے ٹکڑے ہو گئے سرکار نے ڈوبے ہوئے صورت کو عصر کے وقت پر لوٹایا سرکار نے ایک بھبشی گلام کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوبصورت ہو گیا سرکار کے قدموں میں درخت آ کر کے سلام پیش کرتے تھے یہ سرکار کے معجزات ہے سرکار کے ایک عظیم معجزات یہ بھی ہے کہ آپ کے حسد اخلاق سرکار کے اچھے اخلاق یہ بھی آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے دیکھیں اخلاق انسان کا ایک ایسا جوز ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ اخلاق والی صیفت پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ انسان کامل انسان ہے اس لیے کہ یہ اخلاق دماغ کو بھی غزہ بخشتے ہیں اور دل کو بھی غزہ بخشتے ہیں آج دیکھیں ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے ہم انسان تو ہے لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یہ شوشل میڈیا لے لیں اگر ایک بندہ ڈوب رہا ہے وہ مر رہا ہے تو اس کو بچانے کی بجائے یہ میڈیا اس کی طرف کیمرہ لے جاتی ہے اور اس کے موں میں مائک دے کر پوچھتی ہے اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہیں ہم انسان تو ہے لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہمیں آج انسان بننے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں یہ شڑکے یہ بڑے بڑے محلات یہ بڑی بڑی یونیورسٹی بڑی بڑی سکولیں تعمیر کرنا یہ آسان کام ہے لیکن ایک انسان کو انسان بنانا بہت مشکر کام ہے سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کچھ اس طرح الفاظ ہے اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ الْأَخْلَاقِ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں بیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کو بلند کروں میں انسانیت کی دوبتی ہوئی کشتی کو کنارے تک لے جاؤں میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ انسان جو پستی میں گرے ہوئے ہیں انہیں بلندیاں آتا کروں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سرکار کے اخلاق کی تعریف کی ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَعْبُورْ آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہے آپ سب سے اچھی اخلاق کے مالک ہے آپ حسن اخلاق میں عظیم المرتبت ہے اور سرکار نے بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عبادت کی زینت علم اور عبادت کی خوبصورتی یہ اچھے اخلاق ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل پر اگر کوئی سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوں گے یہ حسن اخلاق کی تعریف ہے ہمارے لئے یہ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور ہمیشہ تحجد پڑھتا ہے لیکن ایک بندہ ہمیشہ تحجد نہیں پڑھتا ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا لیکن اس کے اندر اچھے اخلاق ہے تو اس اچھے اخلاق کے سبق وہ بندہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ تحجد پڑھنے والے کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے یہ اچھے اخلاق کی برکت ہے تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں حدیث کے اندر ہمیں اچھے اخلاق کا درس لیا گیا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا آج دیکھیں ہم ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب بندہ سمجھتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین بندہ سمجھتا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں تیرنیز شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو یہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اچھے اخلاق کے مالک بنیں قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اچھے اخلاق کا درس لیا گیا ہے اچھے اخلاق کی تربیت دی گئی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا خوزیل عافو وعمر بالعرف وعبدان الجاہلین قبول کیجئے معذرت کو اور حکم دیجئے نیک کام کا اور جاہلوں سے اعراض کرے سرکار نے جبریل سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے تو حضرت جبریل نے کہا سرکار میں نہیں جانتا میں رب سے پوچھ کر کے آتا ہوں حضرت جبریل گئے حضور کی بارگاہ میں آئے حضور سے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب آپ انہیں معاف کرے جو آپ پر ظلم کرتے ہیں جو آپ کو محلوم کرتے ہیں آپ انہیں عطا کرے اور جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ سلے رہنے کرے اللہ نے یہ حکم قرآن میں نازل فرمایا اور سرکار نے اس آیت پر اس قدر عمل کر کے ہم کو بتایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے سرکار ایک گزوے سے واپس آ رہے تھے سرکار نے ایک درخت پر تلوار لٹکائی اور اس کے سائے کے اندر سو گئے اب دشمن نے موقع پا کر کے سرکار کی تلوار کو لیا اور تلوار کھول کر کے سرکار کی گردن مبارک پر تان دی کہا محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سرکار نے بہت تیارا جواب دیا سرکار نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گی تو اس کے اندر کپکپی تاریح ہو گئی اس کے جس کاپنے لگا اس کے ہاتھ سے تلوار گری سرکار نے وہی تلوار اٹھائے اور اس کی گردن پر تانی اور فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ کپ رہا تھا سرکار نے کہا کوئی بات نہیں درتا کیوں ہے سرکار نے اسے گلے لگایا کہا جا میں نے تجھے معاف کیا سرکار کا افو کرم دیکھے سرکار کے اخلاق دیکھے سرکار کہی جا رہے تھے سرکار نے چادر رحمت اوڑی تھی ایک بددو ایک دہا کی سرکار کے پیچھے سے آیا اور اتنی زور سے چادر کھیچی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی گردن پر لال رن کا نشان دیکھا اتنی زور سے اس نے چادر کھیچی حضور جب مرے مسکر آیا حضور نے وہ بددو کہنے لگا آپ کے پاس تو اللہ کا مال ہے مجھے کچھ عطا کیجئے تو سرکار نے کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کیا اور یہ چادر رحمت بھی تجھے عطا کی یہ حضور کا حسن اخلاق ہے حضور کا حسن اخلاق دیکھے ایک بچہ تھا چھوٹا سا اس کا باپ بھی نہیں تھا اس کی ماں تھی وہ بیچاری بیوہ تھی اس نے جو لباس پہنا تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا بچے کو رحم آیا کہ یار میری ماں نے ایسا لباس پہنا ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اس نے کہا امی آپ فکر نہ کرے میں چچا پاس جاتا ہوں آپ کے لیے لباس لے کر کے آتا ہوں کہا بیتا ٹھیک ہے جا وہ بچہ نکلا چچا کے پاس تو چچا نے لباس کو نہیں دیا لیکن داٹا کہا کیا بار بار میرے در پر چلا آتا ہے بھیک مانگنے کے لیے جا کوئی چیز نہیں ہے یہاں سے چلا جا دھتکار دیا اسے وہ بچارہ روتا ہوا راستے سے آ رہا تھا کسی نے دیکھ لیا پچھا بیٹے کیا ہوا کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے کے لیے لیکن لباس تو نہیں دیا لیکن اوپر سے مجھے ڈاٹا تو اس سنے اس شخص نے کہا کہ جا سہنِ حرم میں چلا جا وہاں محمد نامی ایک شخص ہوگا اگر تو اس کے پاس جائے گا تو وہ تجھے منع نہیں کرے گا مجھے یہاں آلہ حضرت کا شیر یار آیا آلہ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی پھر فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے اور مو مانگی پائیں گے آلہ حضرت کا عشق دیکھے تخیل دیکھے مانگیں گے ہم تو مانگے جائیں گے اور پھر مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میرے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر اس دربار میں کوئی چلا جائے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو سرکار ہر ایک کو نوازتے ہے اور سرکار ایسا نوازتے ہے کہ دوبارہ اس کو کسی کے در پر بھیک مانگے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سرکار کا افو کرن ہے وہ بچہ رو رہا تھا اس نے کہا سہانی حرم میں چلا جا جا وہاں محمد نامی ایک شخص ہوگا وہ تجھے دھتکارے کا نہیں امی پاس آیا کہا امی چچا نے تو کپڑا نہیں دیا اوپر سے مجھے ڈاٹا کہا ایک شخص ملا تھا اس نے کہا کہ محمد کے پاس جلا جا تمہارے کہا نا اس کے پاس نہ جانا سنا ہے کہ اگر کوئی اس سے بات کرتا ہے تو وہ اس کا دھرم چھین لیتا ہے اس کے پاس مجھ جانا کہا امی تمہاری حالت مجھ سے دیکھ ہی نہیں جاتی میں آپ کے لئے لباس نہ ہوں گا میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے بتوں کا وخادار نہ ہوں گا میں اپنا دھرم نہیں چھینوں گا اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا کہا قسم کھاتا ہے کہا ہاں ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہا جا وہ گیا بچہ حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے کیا منظر تھا وہ کسی نے کہا ہے چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا بھلکہ اصحاب میں بیٹھا کرنا تو وہ بچہ گیا پہلے حضور کو کہا دیکھ میں اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا حضور مسکرائے کہا بیٹا بتا تو صحیح بات کیا ہے کہا میری امی نے جو لباس پہنائے وہ جگہ جگہ سے بھٹا ہوا ہے میں لباس لینے کے لئے آیا ہوں سرکار نے چادر رحمت اوڑی تھی سرکار نے وہی چادر رحمت اپنے کندوں سے اتار کر کے اس بچے کے کندے پر ڈالی کہا بیٹا جا لے جا وہ بچہ گھر گیا ماں کو چادر رحمت اڑائی ماں نے کہا پتر تو نے دین تو نہیں چھوڑا کہا ہاں میں اپنے بتوں کا وفادار رہا تو اس کی امی نے کہا بیٹا ہمیں اس محمد کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا اس لیے کہ جس کی چادر رحمت کتنی بڑی ہے اس کا دامن رحمت کتنا بڑا ہوگا یہ غزور کے اخلاق ہے اسی طرح ایک بڑیا تھی مکے میں یہ کفار لوگ غزور کو ماں زلالہ کاغل کہتے تھے مجنو کہتے تھے جھوٹا کہتے تھے جادوگر کہتے تھے یہ آواز اس بڑیا کے کان میں پڑی اس نے سنا کہ محمد ایک جادوگر ہے اور جو بھی ان سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے اپنا دھرم چین لیتا ہے بڑیا نے سامان باندھا کہا میں تو چلی کیونکہ میرے تو آباؤ اجداد بودھ کے بخدار تھے کہیں میری اس سے ملاقات نہ ہو جائے اور میں اپنا دھرم دے بیٹھوں وہ بہار نکلی سامان لے کر کے یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اس سے ملاقات نہ ہو جائے کہیں کسی بھی طرح میں شہر سے نکل جاؤ اتنے میں حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے اس بڑیا نے کہا کتر یہ سامان ذرا میرے سر پر لات دے اور بڑیا بہت کمزور تھی حضور نے فرمایا مائی میں تیری منزل تک تجھے نہ پہنچا دو کہا وہاں کیا بات ہے پہنچا دیں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دونوں چلے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اب سرکار نے پوچھا مائی تو شہر کی چھوڑ رہی ہے کیوں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہے کہا بیٹا ایک بات کہوں ایک محمد نامی جادوگر ہے اور وہ اگر بات کرتا ہے تو اس سے اپنا دھرم بھی چھین لیتا ہے اور میں اپنے بطوں کی وفادار ہوں میرے آباؤ اجداد بطوں کی پوجہ کرتے تھے کہیں میری اتنے سال کی عبادت ضائع نہ ہو جائے اس لیے میں اس کے در سے اس سے بات نہ کرنے کہ اس سے میں جا رہی ہوں شہر چھوڑ کر کے جب منزل آئی تو سرکار نے سامان دیا سرکار جانے لگے کہا پتر تیرا نام تو بتا لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں مکہ چھوڑا اس جادوگر کے در سے مکہ چھوڑ دیا تو پھر میں تیرا نام بھی لوں گی کہ جس مکہ کے اندر جادوگر رہتا ہے اس مکہ کے اندر ایسا نوجوان بھی رہتا ہے تیرا نام تو بتا تو حضور نے جواب دیا امائی تو جس جادوگر کے در سے مکہ چھوڑ کر آئی تھی وہی محمد تیرے سامنے کھڑا ہے کہا اچھا اب محمد ہے کہا ہاں میں محمد ہو کہا پتر پھر تیرا جادو مجھ پر بھی چل رہا آ کلمہ پڑا کر مسلمان بنا یہاں پھر آلہ حضرت کا شیر یاد آیا آلہ حضرت نے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو آلہ حضرت کا شیر دیکھیں یہ حضور کے اخلاق ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے اخلاق کو اپنائیں ہمیں کوئی گالیا دیں تو ہمیں اس کے جواب میں گالیا نہیں دینی ہے بلکہ اسے معاف کر نائے آپ نہیں دیکھتے سرکار نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے کتنے فلم اٹھائے حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے حضور نماز پڑھتے تو وہ مزاک اڑھاتے تھے حضور جب سجدے میں جاتے تو اجڑیاں رکھتے تھے حضور جب طائف کے میدان میں گئے تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور کی نالین مبارک خون سے بھر گئی فرشتہ آیا مابود اللہ نے بھیجا ہے اگر بددعا کرے تو ان دو پہاڑوں کو ملا دو ایک چکنہ چور ہو جائیں گے کہا نہیں میں زحمت بن کر نہیں آیا رحمت بن کر آیا میں ان کی نسلوں کے اندر ایمان دیکھ رہا ہوں حضور نے بددعا نہیں کی کوئی کفار مکہ نے کتنے ظلم ڈھائے لیکن جب فتح مکہ کا دن آیا دس ہزار صحابہ کے لشکر کے ساتھ سرکار مکہ میں داخل ہوئے اس وقت کفار کاف رہے تھے آج محمد ہم سے بدلہ لے گا ہم نے جو ظلم ان پر ڈھائے سرکار نے فرمایا لا تصریب آلیکم الیاؤ تم نے مجھ پر ظلم ڈھائیا میں نماز پڑھتا تھا تم میرا مزاق اڑھاتے تھے میں سجنہ کرتا تھا تم میرے اوپر اجڑیا ڈالتے تھے میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے سرکار نے فرمایا لا تصریب آلیکم ملیاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے جہاں چاہو چلے جاؤ محمد کے نام کے صدقے تمہیں پناہ ملے گی یہ حضور کا عف و کرم ہے حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالیا دے تو ہمیں اسے گالیا نہیں لینی ہے بلکہ اسے دعائیں دی ہے تمہیں نظر نہیں آتا اگر پانی کے چھیٹے ہو جائے تو ہم اسے گالیا دیتے ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے چل چل کرتا ہے تو ہم یہ الفاظ نہ کہے اور مسلمان کی سچ مسلمان کی نشان دگی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو ہم لوگوں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی ایک شخص ان کو بہت گالیا دیتا تھا بہت گالیا دیتا تھا لیکن مالک بن دینار اس کے گر روزانہ حلبہ بھیجتے تھے تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے وہ گالیا دیتا ہے تم حلبہ بھیجتے ہو سنے یہ الفاظ یاد کر لے حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اس کے پاس جو ہے وہ ہمیں بھیج رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اسے بھیج رہے ہے حضرت امام غزاری فرماتے ہے ایک بزرگ تھے کسی نے دعوت کی گھر بلایا دستر خان بچھایا کہا بیٹھ بزرگ بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آیا کہا کھانا تو نہیں بنایا گھر چلے جائی چلے گئے کچھ بھی نہیں کہا دوسری مرتبہ بلایا دوسری مرتبہ بھی ایسا کیا تین مرتبہ اس نے بزرگ کے ساتھ ایسا کیا پھر چورتھی مرتبہ اس نے معافی مانگی کہ حضور میں تو آپ کا انتحان لے رہا تھا لیکن انہوں نے کہا میں کیا ہوں میری اوقات کیا ہے یہ کوئی کتہ بھی کرتا ہے اگر تم اسے کھانا دو تو وہ آتا ہے اور اسے دھتکان دو تو وہ چلا جاتا ہے پھر بگی مزرک راستے سے گزر رہے تھے اچانک کسی نے اوپر سے راکھ پھیکی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بس ایک جملہ کہا انہوں نے کہا واہ جناب واہ جناب شکر ہے لاکھ برشی ورنہ میں تو آگ کا مستحق تھا ان کے اخلاق دیکھیں آج یہ کردار ہمارا نہیں ہے آج ہمیں گالیاں دیتے ہے آج اگر ہمیں کوئی تقریف پہنچائے تو ہم اسے بدلہ لیتے ہے آج ہم کئی راستے سے گزر رہے ہو اور اوپر سے کوئی کچھرہ ڈال دے تو جب تک ہمیں دس بیس گالیاں اسے نہیں دیتے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچ تو ہم ایسا نہ کریں سرکار نے بہت پیانا درس ہمیں دیا ہے لوگوں کے ساتھ سلے رحمی کرے ان کے ساتھ قطعے تعلق نہ کرے محبت کرے اتحاق پیدا کرے آپس میں متحد ہو جائے اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے سرکار کے حسن اخلاق کا صدقہ ہم ہم گریبو کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا بَلَاب السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ يَا نَبِي سَلَامُ عَلَيْكَةً يَا رَسُولُ سَلَامُ عَلَيْكَةً يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيْكَةً سَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْكَةً اِتْنَا كَرَمْ شَاهِ اُمَنُهُ حالی روح سے بدن گو شہرِ تیبا کا کفن گو اور مدین میں دفن گو يَا نَبِي سَلَامُ عَلَيْكَةً يَا رَسُولُ سَلَامُ عَلَيْكَةً يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيْكَةً سَلَامُ عَلَيْكَةً سَلَامُ عَلَيْكَةً رَسُولُ سَلَامُ عَلَيْكَةً يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيْكَةً سَلَامُ عَلَيْكَ سَلَامُ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَةً سَلُّنَا عَلَيْكَةً يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْكَ وَاسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبرک و سلیل سبحان ربک رب العزت وعنی آسف و سلام علی مسین و الحمدللہ رب العالمین